لیسکو نے 83 کروڑ یونٹس آور بل چارچ کیے 300 یونٹ والے غریبوں کو بھی نہ بکشا ایف آئی نے شکنجہ کستیا آور بلنگ ناقابل برداشت جرس سے خاتم کرتیں گے وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی کا بڑا اعلان کہا بھارت پاکستان میں قتل کے واقعات میں براہ راستہ ملاوث رہا ہے عام اتابہ پر حملے میں بھی بھارت کے ملاوث ہونے کا شبہ ہے وزیر داخلہ ایمیگریشن کاؤنٹرز کا مسئلہ حل کرنے کے لئے پر آسل موسن نکوی نے ایف آئی ای ریجنل آفیس کا دورہ کیا شہید انسپیکٹر شہزاد یونٹس کی بیوہ سے نئے بلوک کا افتتاح کر آیا آئی ایم ایف نے شکنجہ کستیا پانچ ملا گھروں پر بھی ٹیکس لگانے کی تیاریاں نئی کیپٹل ویلیو کے بعد ٹیکس لگے گا رینجل یا سیلف کو مدنظر نہیں رکھا جائے گا اضافہ ٹیکس لگانہ پر مرحلہ وار آئی دھوگا ایڈیشنل ڈیچی ریسلان شیروانی نے ڈیریکٹر سے آسے جنو سروے کی ریپورٹ مانگے لاہور کے دو نئے داخلی راستے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بنے گا بلو اور پرپر لائن کا سیول سٹرکچر شامل 120 ارب روپے تخمینہ الڈیے کا وزیرعالہ کو پانچ سالہ ڈیویلیمنٹ پروگرم دینے کا فیصلہ پرپر لائن میٹرو ٹین منصوبے کی دوبارہ فیزیبیلیٹی سٹڈی کروائے جائے گی مٹیریل کے موجودہ ریٹس پر قیمت کا تایین ہوگا نگراہ حکومت کا کریم بلوک سے براستہ خارک موٹر بھی تک شارٹ روٹ بھی شامل ہے ڈیسٹری کو تحصیل سبتالوں کے لیے نیا پلان فیزیشن کو یومیا ساتھ سرجن کو پانچ ہزار روپے ملیں گے جنرل سرجن کو سرجری پر پانچ ہزار اضافی دیا جائیں گے گائن ارکولوجسٹ کو یومیا بارہ ہزار اپریشن پر پندرہ ہزار اضافی ملے گے سرکاری ڈاکٹرز پر چھٹی لے کر یومیا خدمات انجام دے سکیں گے آٹھا سستہ ہو گیا سستی روٹی کا وعدہ پورا نہ ہوا روٹی سولہ روپے کی ملی نا بیس روپے کا نان شہر میں روٹی بیس نان پچی سے تیس روپے کا فروغ لاہوریوں نے حکومتے اقدامات پر سوال اٹھا دیا تندور مالکان بھی ڈڈ گے کہتے ہیں گیس کے دام آسمان پر ہیں روٹی کی قیمت کم نہیں کر سکتے حکومت کے ساتھ سستی روٹی پر ڈیڈ لوک برقرار نان بھائی اسوسییشن نے دباؤ بڑھنے پر تندور بند کرنے کی دھمکی دے دی گورنمنٹ میں جو ایک تو خود ساختہ قیمتیں تیہ کیے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا کسی اسوسییشن کے ساتھ کوئی مشابرت نہیں ہوئی قیمت کی اگر بات کریں تو گیرہ دار پلس ہے تو وہ کیسے آپ تیس سے اٹھا کے اس کو بیس کا کر رہے ہیں چٹر ڈاؤن میں جائیں گے یا روٹی کو ہمیں بند کرنا پڑے گی روٹی تو سستی کرنا پڑے گی زلہ انتظامیہ کے چھاپے دو سو چھار میں روٹی نان پوائنٹس کی چیکنگ انیس افراد کے جرمانے پندرہ افراد کی رفتار چھالیس کو وارننگ صبح وزیر بلال یاسین بھی متحارک نان روٹی کی قیمت کا جائزہ لیا سانتہ اسلام پورا راجگر میں مہنکی روٹی اور نان بیچنے پر آٹھ افراد حوالات مند پچاس لاکھ فرنس والے سکولوں کو با اختیار بنانے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں سکول کانسلز کو فال کیا جائے گا وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کا بڑا احتام نان فارمل سکولوں کے ساتھ سکو گزرشتہ دس ماہ کی تنخواہوں کی اداعی کی کائلان انٹر میڈیٹ کے انتہانات کو شفاق بنانے کا فیصلہ انتہانی عملے کے لیے کل سے ورکشاپ کا آغاز لاہور بورٹ کو انٹر کے انتہانات میں پانچ ہزار اساتزہ کی کمی کا سامنا نگران عملے نے ڈیوٹی معافظہ بڑھانے کا مطالبہ کر رکھا ہے نینسک میں خاتون کی قتل کے خلاف احتجاج لواحکین نے میت سڑک پر رکھ کر سگیاں روڈ بند کر دیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے نارے پازی چوبیس سال آئیشہ کو گزرشتہ روس قتل کر دیا کیا تھا احتجاج کے باعث گاڑیوں کی کتاری لگی رہی پیر غازی روڈ تکیا لہری شاہ کا ٹیوگل خراب پانی نہیں آتا آتا ہے تو ساف پانی نہیں ہوتا مکین پانی کی ادم دستیابی کے باعث پریشان ہے ادھر لنک دھوبی گاٹ روڈ کا وارٹر فلکیشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند نل غائف اور تائلیں بھی ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں شہر میں منی پیٹرول پمپس کا دھندہ روچ پر بیہار کالونی میں پیٹرول شہرزیوں کو مہنگے داموں فروق کیا چانے لگا منی پیٹرول پمپس شہرزیوں کی جانوں اور کاروبار کے لیے بڑا خطرہ قرار ایل ڈی اے کا جوہر ٹاؤن ڈیفنس روڈ پر اپریشن غیر قانونی تعمیرات مسمار پلوٹ نمبر 26 پلوٹ نمبر 227 ایوی ٹی سوسائیٹی پر غیر قانونی تعمیر ختم کروا دی ڈیفنس روڈ پر زیر تعمیر غیر قانونی پلازا بھی گرا دیا گیا بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں ابوری زمانت میں کل تک توسیر ڈیوٹی جج عیشہ جاویت کا ڈیالہ جیل سے ویڈیو لنگ پر حاصلی مکمل کرانے کا حکم بینک رازی کپسہ کیس میں پی ٹی آئی نمہ ندیبہ باس بار انٹی کرپشن کوٹ میں پیش ابوری زمانت میں 18 اپریل تک توسیر فواہ چودری کے نومائے کے چار مقدمات میں 20 اپریل تک ابوری زمانت منصور کیا تفتیشی بادشاہ ہے جب چاہے شاملے تفتیش کرے ملزن گرفتار تھا تو تفتیش کیوں نہیں کی جسٹس آلیا نیلم پولیس بربرہم کہا آئی جی صاحب پانی سر سے گزر گیا آپ کے تفتیشی کام نہیں کر رہے سماعت کل تک ملتوی سابق وزیر کی حکومت پر تنقید فواہ چودری نے کہا موجودہ حکومت پانچ مہینے پورے کر لے تو بڑی بات ہے سپریم کورٹ لاہوریجسٹری میں کیسز کی سما چیز جرس پاکستان کالسی فائز جسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس سنے فراڈ اور زمین کی منتقلی سمیت دیگر کیسز کی شنوائی ہوئی پنجاب میں زمینی الیکشن کی تیاریاں مکمل بارہ صوبائی اور دو قومی اسیمبلی کے حلقوں میں پولنگ ہوگی چودہ حلقوں کے چالیس لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق کے رائدہ استعمال کریں گے زمینی انتخابات کے لیے پولنگ اکیس اپریل کو ہوگی ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصریز بھی کہتے ہیں سیکیوریٹی کے انتظامات مکمل کر لے پی پی ایک سونچراز کا زمینی انتخاب آسات امیدوار زاہد خان شویب صدقی کے حق میں دست پردار آئی پی پی اور نونلی کے امیدوار کی مکمل حمایت کارلان ادھر شیعہ علماء کانسل کا نونلی کی حمایت کارلان ساجت تقوی گروپ قاسم علی کاسمی کی پریس کانفرنس سبائی حضرہ خواجہ سلمان حفیق خواجہ عمران نصیر میاں پنجاب حکومت روٹی نان کی نئے قیمت پر عمل درامت کروائے گی نان بھائی ایسوسیشن کو احکامات ماننا ہوں گے وزیر ایتات اسمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا ائر ایمبولنس تین ائر کرافٹس پر مجتمل فلیٹ ہوگا فری آف کاسٹ سرویسز فراہم کرنا بنیادی مقصد ہے وزیر سہت خواجہ سلمان رفیقی زیر صدارہ تجلاس سہت کے منظوبوں میں سستی پر افسران کی سہزنش ساہیوال انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی کی تکمیل کے لیے تیس سپرل تک ڈیڈلائن وزیر آباد انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی گچھا ہمارا ٹیچنگ کے سبتال کی ری ویمپنگ پر بھی بات سبائی وزیر زیرات آشک حسین کرمانے کی زیر سدارت اجلاس کاشت کاروں کو جدید زری معلومات کی ترسیل اور اصلاحات پر بات جیت انارکلی بازار میں پارکنگ کے مسائل پر اجلاس کمیشن لاہور کی زیر سدارت تاجر رہنماؤں کی بیٹھا محمد علی رندھاوہ نے کہا انارکلی بازار تجارت کا مرکز اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے ٹریفک روانی میں رکاوت برداشت نہیں کریں گے وزیراعلا کے معاملے خصوصی زشان ملک سے ڈی سی لاہور کی ملاقات شہر کے تاریخی اور سکاکتی حسن کو اصل حالت میں بہال کرنے پر تبارلا خیال کیا ڈیپیٹی کمیشنر رافیہ حیدر نے ترکیاتی منصوبوں پر بیفنگ دی آج جی ڈکٹر اسمان نور کی پولیس ملاسمین اور اہل خانہ سے ملاقات درخواست سن کر ریلیف پارے حکمات ٹریفک وارڈن عدیل کی اینو سی حصول کی درخواست پر ڈی آجی ویل فیر کو ریلیف فراہم کرنے ملزمان کو عدالتوں میں پیشی کے وقت کھانا نہیں دیا چاہتا تھا سیکرٹری داخلہ پنجاب نورل امی مینگل کا کیمپ جیل کا دورہ قیدیوں سے ملاقات جیل ہسپتال کا دورہ کیا کھانے کا مایار دیکھا ڈیپیٹی جیلر کو وردی نا پہننے پر وارننگ جاری کی ٹیکس ٹوٹرن فائل کرنے کے لیے ایک اور موقع سیلز ٹیکس ٹوٹرن مزامین کے اعتبار سے عالمی یونیورسٹیز دوہزار چوبیس کی فہرست جاری پہلی بار پنجاب یونیورسٹی کے انیس مزامین بین الاقوامی رینکنگ میں شامل کیو ایس نے پانچ ہزار عالی تعلیمی اداروں میں سے رینکنگ کی عالمین اکیڈمی کے تحت اید ملن پاتی پیر محمد زیاء الحق نقشمندی نے احتمام کیا سینئر صحافی مجیب الرحمن شامی سعیدہ سی فیصل سلطہ مہر اکرم مرفقالا پہلوان سمیت دیگر شخصیاں شریک